کھرکیٹ شاہ کے پیرس شہر سکھر کی سیولی اسپتال کے پورے کے پورے عملے کو موتل کر دیا گیا ہے پاکستان بیبلیس پارٹی کی ترقی کا پوسٹ مارٹم شروع ہو چکا ہے اب نہ جانیں کتنے لوگ فسنے والے ہیں آپ ایسا سمجھیں گے جس انداز میں ایکشن ہو رہا ہے اس کے بعد بیبلیس پارٹی کے لوگوں کے لیے الیکشن کیمپین چلانا بہت مشکل ہو جائے گا سندھ کے نگران سی ایم جسٹس ریٹائر مقبول باکر سکھر کے دورے پر تھے کہ اچانک شہر سپتال پہنچے وہاں دیکھا تو سہولیات کے نام پر مزاگ تھا نہ بیڑ تھے نہ دیگر سہولیات تھی سٹی اسکین امار آئی اور دیگر مشینریز بھی خراب تھی صفائی کا نظام ایسا تھا کہ کسی بھی انسان کا وہاں رکنا بڑی مسئبت لگ رہی تھی نگران سی ایم نے اس پتال کہ ایم ایس سمیت پورے عملے کو موطل کر دیا ہے جس کے بعد بہت سے لوگوں کی موچوں کا ٹاور نیچے گر چکا ہے اجلاس کے دوران نگران وزیر اللہ سندھ کا کہنا تھا کہ سکھر کا دورہ کرنے کا مقصد صوبے کے تیسرے بڑے شہر کا موائنہ کرنا تھا پورا کا پورا شہر مٹی اور کچھرے سے بھرا ہوا تھا شہر میں صفائی سترائی کا کوئی بندوبس نہیں انتظامیہ کو تین ہفتے کا وقت دیتا ہوں شہر کو ٹھیک کریں اگر پھر بھی شہر صاف نہیں ہوتا تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں نگران وزیر اللہ سندھ نے کہا کہ سکھر میں پولیس اسٹیشن کی حالت ناکستی شہر کی بہتری سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا ٹوٹی ہوئی سڑکیں گٹر گلیوں کی سپائی سترائی ٹھیک ہونی چاہیے پارکس بھی ٹھیک ہونے چاہیے سکھر ڈویجن ستائیس ہزار ایک سو اٹھاون کلومیٹر ایرازی پر مشتمل ہے سکھر ڈویجن خیر پر گھوٹ کی اور سکھر ازلا پر مشتمل ہے کروڑوں اربوں روپیوں کی بجٹ کے باوجود سکھر ڈویجن کے کسی بھی شہر کی حالت درست نہیں لگی پرچیت شاہ ناصر اوسین شاہ مہر دھارے جو لند پتافی دورانی اور دیگر سیاستدان مہج باتوں میں الجے ہوئے ہیں کسی نے بھی اپنے شہر کی حالت تھی کرنے کی کوشش تک نہیں کی ویسے آپ کی نظر میں سکھر ڈویجن کا کونسا شہر ترکی میں آگئے ہے